السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو خواب میں زلزلہ دیکھنا کیسا ہوتا ہے یا خواب میں زلزلے سے گھر گر جانا یا اسی طریقے پر زمین پھٹنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے چند اہم خوابوں کی تعبیر جو زلزلے سے متعلق ہے آپ کی خدمت میں ہمارز کر رہے ہیں پہلا خواب ہے زلزلہ دیکھنا خواب میں کسی نے دیکھا کہ زلزلہ آیا وہی خواب میں تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے اس کی چند تعبیریں ہیں پہلی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مسیبت یا بلا میں گرفتار ہوگا اگر زلزلہ اس نے خواب میں دیکھا ہے تو اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہوں سے توبہ کرے گا اور تیسری تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا کسی کے ساتھ زیادتی یا ظلم کر رہا ہے تو ظلم سے باز آنے کی اس کو توفیق ہوگی اور وہ ظلم کرنا چھوڑ دے گا اور چھوٹی تعبیر یہ ہے کہ زلزلہ دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا ظلم اور کفر سے پاک ہوگی اور یہ زمین اور دھرتی اللہ کے لئے اور اللہ کے ماننے والوں کے لئے خاص اور پاک ہو جائے گی بہترین تعبیریں ہیں سب پہلی دوسرا خواب ہے پوری دنیا میں ظلزلہ دیکھنا ہے کسی شخص نے دیکھا کہ پوری دنیا میں ظلزلہ آیا ہوا ہے بھکم پایا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ لوگ خوب خوشحال ہوں گے مالی اعتبار سے لوگوں پر خوب وسط اور خوشحالی ہوگی اور اسی طریقے پر دنیا میں اسلام کا خوب چرچہ اور بول بالا ہوگا لوگ اس کے اسلام کی جانب گیروں کے گیروں متوجہ ہوں گے تیسرا خواب ہے زلزلے سے زمین پھٹنا کسی شخص نے دیکھا کہ زلزلے سے زمین پھٹ گئی ہے زمین پھٹنے کی تعبیر کیا ہوتی ہے یاد رکھیں کہ جس جگہ کے بارے میں یہ خواب دیکھا گیا ہے کہ وہاں کی جگہ زلزلے کی وجہ سے پھٹ گئی ہے تو اس جگہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور لوگ دین اسلام سے گمراہ ہو کر شرک اختیار کریں گے یعنی وہاں کے لوگوں کے لئے یہ خواب اچھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیں اور برے خوابوں سے سب کو نجات نصیب فرمائیں اور ہماری خواب والی زندگی میں بھی اور حقیقی زندگی میں بھی ہمارے ایمان کے تحفظ کے وسائل اور اسباب مہیا فرمائیں چوتھا خواب ہے زلزلے سے مکان گرنا کسی شخص نے دیکھا کہ زلزلہ آیا اور اس زلزلے سے اس کا مکان گر گیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب لوگوں کے مصیبت میں مبتلا ہونے کی علامت ہے کہ لوگ کسی طریقے کی آزمائش امتحان میں مبتلا ہوں گے یا اسی طریقے پر اس گھر والوں کے جو گھر گرا اس گھر والوں کے کسی بلا اور مصیبت میں مبتلا ہونے کی علامت ہے یعنی ممکن ہے اس گھر کے رہنے والے لوگ کسی بلا یا مصیبت کے شکار ہو جائیں پانچوہ خواب ہے صرف اپنے گھر زلزلہ دیکھنا اگر کسی شخص نے اپنے گھر زلزلہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس گھر کے رہنے والے افراد اللہ کی جانب سے آنے والے مصائب اور مصیبت میں گریفتار ہو سکتے ہیں یا دوسری تعبیر یہ ہے کہ اس گھر کے رہنے والے تمام افراد کو اللہ کی جانب سے توبہ کی توفیق ہوگی یہ دوسری والی تعبیر بہت اچھی ہے اور پہلی تعبیر اچھی نہیں ہے جب بھی آپ کوئی اپنا اس طریقے کا خواب دیکھیں تو تین کام کر لیا کریں اللہ سے اپنے لئے آفیت کی دعا کریں خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام کریں اور تیسرا جو اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ خواب کسی سے بیان نہ کریں اس لئے کہ جب تک بندہ کسی سے خواب بیان نہیں کرتا تو اس کی زندگی پر اس خواب کے اچھے برے کسی بھی طرح کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائیں اگر آپ اپنی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بہن کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ